السلام علیکم تو کیسے ہو تمام دوستو آج میں کتاب کاروان اردو کلاس چوتھی کی سبق نمبر دس صفحہ نمبر ففٹی ایٹ پڑھ کے سناوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی سائیک کا احسار ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تفہیم شیخ سعادی اللہ کے نیک بندے تھے ایک مرتبہ وہ سیف کرتے ہوئے ایران پہنچے جب وہ ایران کے ایک شہر اسفحان میں داخل ہوئے تو ایک خچر پر سوار تھے ان کے پاس ایک مرگ بھی تھا انہوں نے سنا تھا کہ اس شہر کے لوگ بہت ذہین اور اقل مند ہوتے ہیں انہوں نے دل میں سوچا ان میں سے کسی کا امتحان لینا چاہیے راستے میں ایک لڑکا گزر رہا تھا شیخ سعادی نے اسے کہا بیٹا میری بات سنو لڑکی نے پوچھا جی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ سعادی نے کہا بیٹا میرے پاس صرف دو پیسے ہیں کوئی ایسی ترکی بتاؤ کہ ان پیسوں میں میرا میرے مرگ اور میرے خچر کا پیٹ بھر جائے لڑکے نے کچھ سوچ کر جواب دیا بہت آسان بات ہے آپ ایک پیسے کا سردہ خرید لیجئے سردے کا گودہ خود کھا لیجئے چھلکے خچر کو کھلا دیں اور بیٹ سے مرگ کا پیٹ بھر جائے گا شیخ سعادی لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہے اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ بچے بھی بڑوں کو عقل کی بات بتا سکتے ہیں شکریہ